بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برز کیرنگ ٹیپس وید عثمان میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کون کون سے ایسے پرندے ہوتے ہیں جو گرمیوں کے اندر بھی بریڈ کر سکتے ہیں اور ایسے چار پرندوں کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جو گرمیوں کے اندر بہت اچھی طرح اور بہترین بریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے ایسے پرندے رکھنے چاہیے جو گرمیوں کے اندر بھی اچھی سے اچھی بریڈ کر سکیں کیونکہ بہت سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف سردیوں میں بریڈ کرتے ہیں یعنی کہ سردیوں کے سیزن سے مراد کہ سپتمبر سے لے کر وہ مارچ تک بریڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے پرندے شامل ہیں مثلا را پیرٹس ہو گئے رنگ نیک ہو گیا لو برڈ ہو گئے اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو صرف اور صرف سردیوں میں بریڈ کرتے ہیں اور گرمیوں میں بریڈ کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گرمیوں میں بھی بہت اچھی بریڈ کر سکتے ہیں لیکن ان پرندے کو پھر گرمیوں کے لحاظ سے ڈائیٹ کا ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر گرمیوں کے سیزن کی بات کی جائے تو گرمیوں کا جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ اپریل سے لے کر اگست تک چلتا رہتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ گرمیوں کے حوالے سے کون سے پرندے ہیں جو بریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر چائنہ ڈاب آ جاتا ہے اس کو ڈائیمن ڈاب بھی بولا جاتا ہے گرمی کا پرندہ ہوتا ہے یہ اور یہ گرمی کے اندر بہت اچھی بریڈ کر سکتا ہے چائنہ ڈاب کا اگر آپ ایک جوڑا خریدیں تو ایک جوڑا دو انڈے دیتا ہے اور بارہ سے تیرہ دن کے اندر اس کے انڈوں میں سے بچے بھی نکلاتے ہیں اور تیرہ سے چودہ دن میں وہ بچے سیلف ہو جاتے ہیں یعنی سیلف سے مراد وہ خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بجری بہت اچھی اور فاسٹ بریڈ دیتا ہے لیکن اگر بجری کے ساتھ ڈائیمن ڈاب کا یا چائنہ ڈاب کیا کمپیر کیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ اور اچھی بریڈ کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے بچے بجری کے بچوں کے لحاظ سے انڈوں سے جلدی نکلاتے ہیں اور جلدی ہی اس کے لحاظ سے یہ سیلف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے کیج سائز کی بات کی جائے تو اس کے کیج کا سائز جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ بائی ڈیڈ بائی ڈیڈ فیٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے کیج کی لمبائی چوڑائی اور انچائی یعنی کہ تمام طرف سے ڈیڈ فیٹ ہی ہوتا ہے لیکن کلونی کے اندر اس کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ کلونی کے اندر یہ اچھی بریڈ نہیں کرتا بہتر ہے کہ اس کیج بائی کیج رکھا جائے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو فینچ آ جاتے ہیں یہ کہ چھوٹی سی چڑھیا ہوتی ہے اس کی آٹھ سے دس موٹیشنز ہوتی ہیں موٹیشنز سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی آٹھ سے دس اقسام ہوتی ہیں اور اس کا ایک پیر پندرہ سو سے لے کر بارہ ہزار تک مل جاتا ہے تو اگر آپ خریدنا چاہئے تو اپنے بجڈ کے مطابق اپنی جیب کے مطابق اس کا پیر آپ خرید سکتے ہیں یہ بھی گرمی کا پریندہ ہوتا ہے اور گرمی کے اندر یہ بہت اچھی بریڈ کر سکتا ہے اور یہ بھی بالکل ڈو کی طرح ہی بارہ سے تیرہ دن میں اس کے بچے نکلاتے ہیں انڈو کے اندر سے اور بارہ سے تیرہ دن میں ہی وہ بھی بچے ان کے بھی سیلف ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ فنچ کے دو سے تین جوڑے خریدیں تو دو سے چار ماہ کے اندر وہ آٹھ سے دس جوڑے آپ کے پاس بن جائیں گے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بریڈ کافی فاسٹ ہوتی ہے اگر ان کے کیج کے سائز کی بات کی جائے تو ان کے کیج کا سائز دیڑ بائی ایک فٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ دیڑ فٹ اور اس کی جو چڑائی ہوگی وہ ایک فٹ ہوتی ہے اور اگر ان کو کلونے کے اندر بھی رکھا جائے تو یہ پرندے کلونے کے اندر بھی اچھی بریڈ کر سکتے ہیں اور نمبر تین پر اگر بات کریں تو کاکٹیل آجاتا ہے کاکٹیل گرمی اور سردی دونوں موسم میں بریڈ کرتا ہے سردی میں بریڈ کرتا ہے اور یہ گرمی کے اندر بھی یہ اچھی بریڈ کر لیتا ہے جب یہ سردی کے اندر بریڈ کر لے تو اس کے بعد ایپرل اور مئی یعنی دو مہینے ان کو ریسٹ دینی چاہیے ان کے باکسز بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اتار دینے چاہیے اور ان کی ڈائیٹ کا بہت اچھا خیار رکھنا چاہیے اور ظاہرہ گرمی کے لحاظ سے ان کی ڈائیٹ بھی چینج کرنی چاہیے اور جیسے ہی جون کا مہینہ سٹارٹ ہو تو ان کے باکسز بغیرہ آپ دوبارہ لگا دیں اور تین مہینے آپ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں ان کے جون جولائی اور اگست کے مہینے میں تین مہینوں میں یہ آپ کو اچھی بریڈ دے سکتا ہے گرمی کے اندر بھی اور نمبر چار پر جس پرندے کی میں بات کروں گا وہ ہوتا ہے بجری اور یہ بجری بلکل کوکٹل کی طرح سردی اور گرمی کا پرندہ ہے یہ بھی دونوں موسم میں بہت اچھے سے بریڈ کر سکتا ہے سردی میں بریڈ کر چکا ہوتا ہے یہ پرندہ بھی تو اس لئے یہ بلکل کوکٹل کی طرح اپرل اور مئی دو ماہ آپ اس کو ریسٹ دیں ان کی مٹکیاں وغیرہ اتار دیں اور پھر اس کے بعد جولائی سے آپ اس کی بریڈ لینا سٹارٹ کریں اگست تک آپ اس کی بریڈ آسانی سے لے سکتے ہیں یعنی کہ تین مہینے جون جولائی اور اگست تین مہینے یہ بھی بریڈ کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ